اسلام علیکم میں ہوں مقصود حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل مقصود حسین چینل اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کو کوئی جاننے والا آپ کو ورسائب کی اوپر میسج کرتے ہیں اس وقت آپ وہ میسج ریڈ نہیں کر پاتے تو وہی میسج آپ کا دوست ڈیلیڈ کر دیتے ہیں جس وقت آپ ورسائب کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے ڈیلیٹڈ میسج کا ایک آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے تو وہی ڈیلیٹڈ میسج آپ کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں یہ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پوچھ سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ویڈس ایپ کو اوپن کی ہوئے ویڈس ایپ نمبر ون سے ویڈس ایپ نمبر ٹو کے اوپر میں ایک میسج سینڈ کرتا ہوں یہاں سے ایک میں سمپل سا میسج ٹائپ کرتا ہوں جسٹ میں ہیلو لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈس ایپ نمبر ون سے میسج سینڈ ہو گیا ہے ویڈس ایپ نمبر ٹو کے اوپر میسج ریسیو ہو گیا ہے لیکن اس کو ابھی تک ریڈ نہیں کیا اب ویڈس ایپ نمبر ون کے اوپر جو میسج ہے اس کی اوپر میں کلک کر کے ڈیلیٹ فار ایوری ون کے اوپر یہاں سے کلک کر لیتا ہوں تو یہ میسج یہ ہمارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے ورس ایپ نمبر ٹو میں جو ہمیں میسج ریسیب ہو ہے وہ ہم نے ریڈ ابھی تک نہیں کیا سمپلی میں یہاں سے ورس ایپ نمبر ٹو کے میسج کی اوپر آپ کو کلک کر کے دکھاتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو میسج تھا وہ میسج والز ڈیلیٹڈ جہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے پلی اسٹور کو اوپن کر لینا ہے اور انٹی ڈیلیٹ ویوڈ ڈیلیٹڈ ورس ایپ میسج والی اس ایپ کو آپ نے سرچ کر کے انسٹال کر لینا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ٹرن آن کے اوپر کلک کر کے یہاں سے ٹرن آن کر دینا ہے پھر یہاں سے پرمیشن کو آپ نے الوگ کرنے کے بعد نوٹفکیشن ایکسیس میں جو ہماری ایپ ہم نے انسٹال کیا ہے اس کو یہاں سے آپ نے الوگ کر دینا ہے پھر الوگ کر دینا ہے یہاں سے الوگ کرنے کے بعد اس پیج سے آپ نے بیک آ جانے پھر یہاں سے آپ نے ٹرن آن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے ٹرن آن کر دینا ہے ہماری اس ایپ کی سٹنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب دوبارہ میں آپ کو ورس ایپ کے اوپر لے کر چلتا ہوں اور دوبارہ ورس ایپ نمبر ون سے ورس ایپ نمبر ٹو کے اوپر یہاں سے ایک میسج سینڈ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگین یہاں پر ہیلو لکھ کر میں سینڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے دیکھا ورس ایپ نمبر ٹو کے اوپر ہمارا میسج آ چکا ہے ورس ایپ نمبر ون سے یہاں سے اگین میں ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتا ہوں تو اب ویڈس ایپ نمبر ٹو والا میسج اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میسج کو اگین ہم ریڈ نہیں کر سکتے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے جس ایپ کو ہم نے انسٹال کر کے سیٹنگ کی ہے اس کو دوبارہ آپ نے اوپن کر لینا ہے میں یہاں سے اس ایپ کو اگین اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیلیٹڈ میسج تھا وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ٹائم بھی شو ہو جاتا ہے کس ٹائم آپ کا یہ میسج آیا تھا وہ ٹائم بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی جانے والا آپ کو میسج سینڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتے ہیں تو اس ایپ کے ذریعے آپ ایزی لی وہ میسج ریڈ کر سکتے ہیں آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ